دوستو آئے ہم آپ کے سامنے خاموش فلموں کے دور کے نامور ہداکار اور تامل فلموں کے ہدایتکار راجہ سینڈو کا لگر کریں گے پی کے راجہ سینڈو کا اصل نام پی کے ننگ لینگم تھا وہ 249 میں تامل ناڈو کے شہر بوڑو کٹائی میں پیدا ہوئے جم ناصرک کے بڑے ماہر ایتلیٹ تھے ہمجی زندگی کا آغاز بطور سٹنٹ ایکٹر کیا انیس سو بیس میں ایک سو ایک روپے ماہوار پر ایس این پارٹنگر کے فلمی ادارے نیشنل فلم کمپنی کے سے بابستہ ہوئے بعد ادار کوئی نور فلم کمپنی میں آگئے اور اس ادارے کی ایک خاموش فلم ستی پاربطی میں تارہ اور خلیل کے ساتھ کام کیا اس فلم کے ادایتکار کے راٹھور تھے اس کے بعد راجہ نے کوئی نور کی متعدد فلم ویکم کرواشی، بگت دروہ، چندراشا، مالتی مادو، کرشنا مایا، میرا بھائی، مہا ستی انسویا، پینڈلک، بیسویں صدی، رکمنی حرن، سوریہ کمواری اور سب درہ حرن میں مختلف نویت کے کردار ادا کیے انیس سو پچیس میں راجہ سینڈو لکشمی پیکچر سے بابستہ ہو گئے اور اس ادارے کی ایک خاموش فلم بلیک ٹھیف میں مرز زبیدہ کے ساتھ بطول ہیرو کام کیا اس فلم کے ادایتکار مانی لال جوشی تھے اس کے بعد راجہ سینڈو نے لکشمی کی فلموں دیو تاسی میں رویدہ، پائنڈھنڈا، ستی سری منتنی، سوارنا، دینوبلس کیمپ، ویملہ، آشا، مات کم کنڈلہ اور نیرو، نیرہ وغیرہ میں پتلی بھائی کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے ان کے علاوہ راجہ سینڈو نے کوئی نور اور امپیریل کی ایک مشترکہ فلم ڈی ڈیوائن پنشمنٹ میں مرز زبیدہ کے ساتھ بطول ہیرو کام کیا اس فلم کے ادایتکار مانی لال جوشی تھے انیس سو چھبیس میں راجہ سینڈو دوبارہ کوئی نور فلم کمپنی میں آگئے اور اسی دارے کی فلموں ناک پجمینی، ویر کمنال، سمری افسین میں میس اقبال پیرسوی پتھ راکوارڈ، سمرات شل حدیتہ، ایڈوکیٹڈ وائف ستی مداری، ستی مدلسہ میں میس گوھر ٹیلی فون گرل، ٹیپس گرل میں سلوچنا کے ساتھ مرکزی کردار ادا کیے بطور ادایتکار راجہ سینڈو کی پہلی فلم سفید جیوتی تھی انیس سو سلائی پہ راجہ سینڈو ایمپیریل فلم کمپنی سے وابستہ ہو گئے اور اس ادارے کی خاموش فلم بلیج گرل اور وائل کیٹس اور بامبے میں سلوچنا کے ساتھ بطور ایرو کام کیا ان فلموں کے ادایتکار ایم بونانی تھے انیس سو سلائیس میں راجہ سینڈو نے کشنا فلم کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی اور اس ادارے کی خاموش فلموں اپ ٹو ڈیٹ اور آل فارمانی میں گلاب کے ساتھ بطور ایرو کام کیا اس کے ادایتکار پرفلا گوشت تھے ان کے علاوہ راجہ نے گوشت جگدیش فلم کمپنی کی فلموں دی لف ریم میں شانتا کماری بشوہ موہنی اور چندر مکھی میں سگور آریان فلم کمپنی کی فلموں لا آف لو شری بالا جی جشرتی رام جے ویجے بیم سین ڈیمائٹی ستی ستاویتری پری جاتک لائی نندنی چیمپئن آف دا سوڑ چتر سندری گوانی تلوار سبرہ مینیم موڈ بائی میریج میں باگیردی کوئی نور یونائٹیڈ آرٹس کی فلم پنجاب کیسری رنجید مویدون کی فلم راج لکشمی اور پتی پتنی میں مس گوھر انٹرنیشنل پکچر کارپوزیشن کی فلم دیو داسی میں زبادہ کے ساتھ مرکزی گردار ادا کیا انیس سو تیس میں راجہ نے ایک فلمی اتارہ ایسوسی ایٹڈ فلم کمپنی آف ڈیمیٹیڈ کے نام سے قائم کیا اور کئی ہندی اور تامس فلمیں بنائی پہلے خاموش فلم ڈیول اینڈ ڈیمسل بنائی جس میں کیاداگاروں میں لیلا اور راجہ سینڈو نمائیا تھے اس کے بعد راجہ نے اپنے اتارے کے بینر تلے کئی فلمیں آلفین ڈاٹر پرائیڈ آف ہندوستان ریجیشوری ستی ہوشا اور سندری میں لیلا کے ساتھ مرکزی کے تارہ دا کیے بولتی فلموں کا دور شروع ہو جانے کے بعد راجہ نے ارون سینیٹون کے بولتی فلم نور ایمان میں مس دولاری کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا اس فلم کے ادادکار این وکیل اور موسیقار پروفیسر بولے تھے یہ فلم انیس سو تینتیس میں لیلیز ہوئی اس کے بعد وہ رنجیت مویٹون سے وابستہ ہو گئے اور اس ستارے کی ایک فلم پردیسی پریتم میں مہدوری اور ایمانی موریا کے ساتھ بطور سیکر ہیرو کام کیا اس فلم کے ادادکار چندو لال شاہ اور موسیقار استاد جنڈی خان تھے انیس سو چونتیس میں راجہ سینڈو نے رنجیت کی فلموں کشمیرہ میں مہدوری اور ای بی لی موریا اور طوفانی ترونی میں مس گوھر اور ای بی لی موریا کے ساتھ بطور سیکر ہیرو کام کیا اسی سال راجہ سینڈو نے ایمپیرل فلم کمپنی کی فلموں اندرہ ایم اے میں مہدوری اور ای بی لی موریا کے ساتھ بطور سیکر ہیرو اور دیواکی میں تلاری کے ساتھ بطور ہیرو کام کیا انیس سو پینتیس میں راجہ سینڈو نے رنجیت کی فلم کالج گھر میں مہدوری اور عشورلال بیریسٹر وائف اور دیش داسی میں میس گوھر اور ای بی لی موریا کے ساتھ بطور محامن حضرکار کام کیا انیس سو چھتیس میں راجہ سینڈو نے رنجیت کی فلم مطلبی دنیا میں مہدوری اور عشورلال پربو کا پیارہ میں گوھر اور ای بی لی موریا دل کا ڈاکو میں خاتون اور عشورلال اور چندر کانتا میں پادمہ بائی اور عشورلال کے ساتھ مختلف نویت کے کردار عطا کیے اسی سال راجہ سینڈو نے رنجیت کی ایک فلم چالاک شور میں کی ادایات دیں موسیقی ریوہ شنکر نے تقریب دی مرکزی کتار پادمہ بائی راجہ سینڈو عشورلال چارلی غوری اور ڈکشٹ نے ادا کیے اسی سال راجہ سینڈو نے رنجیت کی ایک فلم رات کی رانی کی ادایات دیں موسیقی ریوہ شنکر سے مرکزی کتار ادرا راجہ سینڈو عشورلال چارلی غوری اور ڈکشٹ نے ادا کیے ان کے علاوہ راجہ سینڈو نے بی کے دیو برادر کی فلم رتن منجری میں مصفتلی کے ساتھ بطور ایرو کام کیا اس فلم کے ادایت کار جی آر آستانی اور موسیقی ریوہ شنکر بسند تھے انیس سو پینتیس میں راجہ سینڈو نے اپنی پہلی تعمل فلم مناکہ پروڈیوس اور ڈیریکٹی اس فلم کے فلم ساز ٹی کئی ایس برادر سے اس فلم میں اس دور کے تعمل اداکاروں نے کام کیا تھا اس کے بعد راجہ سینڈو نے متعدد تعمل اور ٹیلگو فلمیں بنائیں ان فلموں میں درمچاری وسند سینہ مائنڈر راج رمانی بشنو لیلہ چھوڑا مانی اور آپی مانی نمائی ہیں راجہ سینڈو پہلی شخصیت تھے جنہوں نے تعمل فلم دیسری کی بنیاد رکھی انہوں نے شایقین فلم کی دلچسپی کے لیے اپنی فلموں میں بوسا بازی اور رکس کے ایجان انگیز منظر پیش کیے ان کی زندگی کے آخر تعمل فلم سیوہ کاوی تھی جو انیس سو ترتالی میں ریلیز ہوئی راجہ سینڈو کے انتقال دل کا دورہ پڑ جانے کے بعد پچیس نمبر انیس سو ترتالیس میں کوٹم ٹور ٹور تامل نادو میں ہوا ان کی وفات کے بعد بمبئی کی فلمی اطارے بسند پکچرز نے اپنی چند فلموں دوم کہتو درگا الادین اور جدہوچیرہ اور اوزن کا چور میں ان کی فلموں کے شارٹ شامل کیے تامل نادو سرکار نے راجہ سینڈو کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے راجہ سینڈو میموریل ایوارڈ کے نام سے ایک ایوارڈ جاری کیا تھا اس کے علاوہ ہندی اور تامل سینما کے لیے ان کی زبردست خدمات کے طور پر ایک یادگاری ٹکٹ بھی جاری کیا گیا تھا شکریہ